بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں خاص طور سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور دس محرم کو مخصوص طور پر الگ الگ قسم کی نمازیں کوئی کہتا ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھو کوئی بتاتا ہے فلان وقت میں پڑھو اثر سے مغرب تک یا مغرب سے احسان تک وغیرہ وغیرہ ان نمازوں کے بارے میں کئی ساری باتیں چل رہی ہیں اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو بالکل کلیر کروں گا جیسا کہ حدیث پہلے سمجھ لیجئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روایت کہاں ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور روایت کرنی والی حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین کے بارے میں کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور وہ دین میں نہیں ہے ما لیسا منہو دین میں وہ نہیں ہے فہوارد اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب سمجھئے بات بالکل صاف کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ وقت کی نمازیں جمعہ کی نمازیں اور دگر نمازیں نمافل کئی ساری نمازیں اوابین ہیں چاست ہیں تحیت المسجد ہیں تحیت الوضو ہے اور اسی طرح اور بھی دگر نمازیں جیسے ہم عام طور پر نمازیں پڑھتے ہیں جیسے صلات التصبیح ہے اور بھی کئی ساری نمازیں اوابین ہیں کتنی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتائی ہے سکھایا ہے یہ نماز پڑھو اتنی رکعت نماز پڑھو یہ طریقہ ہے ایسے کرو ایسے وقت میں پڑھو پوری تفصیل اللہ کے رسول سے ثابت ہے لہذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی 63 سال کی زندگی تھی ان کی پوری 63 سال کی عمر میں کبھی بھی اللہ کے رسول نے کوئی محرم کی نماز ہو کوئی دس محرم کی یہ خاص نوافل ہو ایسی کوئی نماز اللہ کے رسول نے بتائی نہیں ہے نہ سکھائی ہے نہ صحابہ نے اگر اللہ کے رسول صحابہ کو بتاتے تو صحابہ یقینا ہمیں بتاتے لیکن کسی بھی تقریباً کئی صحابہ دس بیس صحابہ نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی کموبیس تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ موجود تھے کسی بھی صحابی نے ہمیں بتائی نہیں کہ محرم کی بھی کوئی نماز ہے لہذا یہ بات بالکل صاف ہے آج کل جو محرم کی نماز کہی جاتی ہے آشورے کی نماز کہی جاتی ہے صلات العصورہ فلاں 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 یہ جو پڑھتے ہیں لوگ فلاں وقت میں پڑھتے ہیں یہ سب کن کی ہے یہ ان کی بنائی ہوئی ہے جو بتاتے ہیں وہ خود بنا کے گھڑ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں نماز اب نماز کوئی کھیل ہے کیا کوئی کچھ بھی بتا دے گا کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو اتنی رکعت پڑھ لو بھائی نماز کوئی کھیل ہے کیا نماز ایک عبادت ہے اور قرآن نے صاف کہا ہے ہم ہمیں سے اقرار کرتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نماز ایک عبادت ہے اور عبادت اسی وقت آپ کا عمل آپ کا کام آپ کچھ کریں گے وہ اسی وقت عبادت بنے گا جب وہ شریعت کے مطابق ہو جب آپ کوئی عمل کریں کوئی کام کریں وہ شریعت سے ہٹ کے ہو تو پھر وہ آپ کا کام ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ جو نمازیں آج کل پڑھی جاتی ہیں کچھ بھی نمازیں میں اسی لئے کلیر کرتا ہوں کوئی بھی نماز نہ دو رکعت سے لے کر نہ سو رکعت تک سو رکعت تک بھی باتیں آتی ہیں لوگوں نے بتایا ہے اور موضوعات کی جو کتابیں ہیں موضوعات کہتے کسے ہیں وہ احادیث لوگ اپنی طرف سے گھڑ دیتے ہیں یعنی اللہ کے رسول کا نام لے کر اپنی بات بیان کر دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں موضوع حادیث موضوع روایت تو ان روایتوں میں ان نمازوں کا تذکرہ ملتا ہے ضرور ملتا ہے تو اسی لئے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ ان موضوع روایتوں کو غلط باتوں کو جو اللہ کے رسول کا نام لے کر جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان کو وہ پھیلانے پہ لگ جاتے ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر شیطان کی مدد کر رہے ہوں گے شیطان کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شیطان کا کام کریں گے تو پھر وہ تو خود شیطان کے زمرے میں آ ہی جاتے ہیں تو اسی لئے میں یہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی نماز اس مہینے میں پورے مہینے میں کوئی نماز نہیں ہے الگ سے کہ جو خاص طور سے محرم کی نماز ہو کوئی کسی بھی طرح کی کوئی نماز نہیں ہاں البتہ روایت میں اتنا آیا ہے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے برکت والا ہے یہ مہینہ احترام والا ہے لہٰذا اس مہینے میں اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں جیسے نوافل ہم پڑھتے تھے ہر دن کسی کا معامل تھا دس رکعت پڑھتا تھا اس مہینے میں زیادہ کر دیں زیادہ نفل نماز پڑھنے لگے لیکن وہ نماز نفل نماز ہے محرم کی نماز نہیں ہے آسورے کی نماز نہیں ہے دس محرم کی نماز نہیں ہے صلات العاصورے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا وہ جو نماز ہے وہ اپنی عام عبادت کی طرح نماز ہے لیکن یہ سمجھ کے محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نماز خاص نماز پڑھوں گا یہ خاص نماز ہے محرم کی دس محرم کی یہ خاص نفل ہے یہ سوچ کے پڑھ رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ دین کے بارے میں اضافہ کر رہا ہے اور خود یہ کتنا بڑا بہتان ہے یہ آپ سمجھ لیجئے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ ہاں یہ نماز صلات العاشورہ ہے یہ محرم کی نماز ہے تو پھر کتنا بڑا یہ الزام ہوگا اللہ کے رسول پہ جانتے ہیں آپ کبھی سوچے ہیں غور کیے ہیں آپ کر لیجئے غور جب قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور حجت الودا کے موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا صحابہ سے پوچھا کیا میں نے پورا دین مکمل دین آپ تک نہیں پہنچایا تمام صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے پورا دین مکمل دین ہم تک آپ نے پہنچا دیا جب سارا دین اللہ کے رسول نے پہنچا دیا مکمل شریعت ہم تک پہنچ چکی ہے صحابہ اقرار کر چکے ہیں تو پھر آج اگر ہم کوئی نئی بات لاتے ہیں تو یہ الزام لگتا ہے اللہ کے رسول پہ کہ آپ نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں کہ ایسی بات کوئی ہرگز نہیں کہے کبھی سوچے بھی نہیں ورنہ ایمان سے بھی خارج ہونے کا خطرہ رہتا ہے اسے وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مکمل دین پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا یا صحابہ نے نہیں پہنچایا وہ الزام لگا رہا ہے دین پہ اسی لیے ان نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہوتا یہ ہے ذرا سمجھئے گا شیطان آپ کو ایسے بہکا دیتا ہے کہ جو کرنا ہے ہم کو ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں جو نہیں کرنا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے شیطان راضی ہمارا ٹھکانہ جہنم کی طرف بن رہا ہے اور ہم دل ہی دل میں خوش ہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں ہم آسورے کی نماز پڑھ چکے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم اندر اندر خوش ٹھکانہ جہنم خوشی کسے شیطان کو ہوتا کیا کیوں اس لیے کہ جو کام ہم کو کرنا تھا ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں جو نہیں کرنا چاہے اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں لہٰذا کرنا کیا ہے اس مہینے میں نماز کیسے پڑھیں گے وہ آپ کو بتا چکا ہوں نفل نمازوں میں آپ اضافہ کر دیجئے لیکن محرم کے الگ سے کوئی نماز دس محرم کے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے آپ ذہن نشی کر لیجئے اور لوگوں کو بتا بھی دیجئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین